پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمان عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام سے منا رہے ہیں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز کے اجتماع کرونا کے باعث سماجی فاصلوں کا دھیان رکھا گیا مختلف شعبہ ہائے زدگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی قوم کو عید کی مبارک بات کہتے ہیں قوم عید کو سادگی سے منائے اور کرونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ میلانے اور گلے ملنے سے گریز کریں فلسطین کشمیر اور دنیا کے تمام ملسلمین کو دعا میں یاد رکھیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی سب سے بڑی فیصل مسجد میں نماز عید ادا کر دی گئی شہریوں کے جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرتے نظر آئے ملک بھر کی طرح سرگودہ میں بھی عید الفطر کی نماز عدا کر دی گئی ملک کی سلامتی خوشحالی اور کرونا وائرس جیسی بیماری سے بچاؤں کی دعا بھی کرائی گئی سیکڑوں کی تعداد میں اہل اسلام نے شرکت کی گجنوالا میں چار ہزار سے زائد مساجد اور کھلے مقامات پر سماجی فاصلے کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی کرونا متاثرین اور تیارہ حادثے کے شاہدہ کے لیے خصوصی دعا علماء اکرام نے شہریوں کو کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقید کی آج اختلافات ختم کر کے ایک متحد قام بن کر اُبھرنا ہوگا سب مل کر مریضوں کے لیے خصوصی دعا کریں ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف سمیت تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چہدی براتران کا خصوصی پیغام خوشی کے موقع پر شہری اپنے مرہومین کو بھی نہ بھولے نماز عید ادا کرنے کے بعد قبرستانوں کا رخ کر لیا قبروں پر پھول پاشی کی اتر اور کارفورٹ چھڑکا گیا مغفرت اور بلندی درجات کے دعا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے محدود اجتماع سماجی فاصلوں کا خاص خیال رکھا گیا بلندیش اور بھارت میں چاند نظر نہیں آیا عید الفطر کل منائی جائے گی عید پر افغان حکومت اور طالبان کے جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں افغان بھائیوں کو عید کی مبارک بات پر امن مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے دعا گو ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا ٹویٹ ترجمان دفتر خارجہ کا ٹویٹ